یدی منی پلانٹ سوک جائے تو بہت اسم مانا جاتا ہے یہ کالی چیج آپ کی منی پلانٹ کو سوکنے سے بچائے گی منی پلانٹ کی پتیاں پیلی ہو جاتی ہیں پیلی ہونے سے بچائے گی یدی آپ کی منی پلانٹ کی گروہت رک چکی ہے منی پلانٹ بڑھ نہیں رہی ہے تو آپ کی منی پلانٹ کو یہ راکیٹ کی طرح بڑھائے گی یہ کالی چیز آخر یہ کالی چیز ہے آج کی ویڈیو میں ہم complete جانیں گے کہتے ہیں جس گھر میں منی پلانٹ کا پودا ہوتا ہے پیسہ بڑھتا ہے اتنی تیجی سے تو نمسکار دوستو ساگت ہے آپ سبی کا ہمارے آرکے گارڈنگ یوٹیوب چینل پہ میں ہوں آپ کا دوست راج اندر تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یدی سردیوں میں منی پلانٹ سوکنے لگے تو یہ سمسیہ بڑا ہی بکرال روپ لے لیتی ہے یدی جن لوگوں کی منی پلانٹ کی جو پتیاں پھٹنے لگی ہیں بیل سوکنے لگی ہیں جس سے جو پودا جو اینرڈی اٹھاتا ہے وہ اینرڈی بیسٹ نہ جائے سب سے پہلا آپ کو یہ کام کرنا ہے یہ کام کر دینے کے بعد میں آپ چاہتے ہیں کہ منی پلانٹ ہماری ہری گہرینی بنی رہے تو آپ کو منی پلانٹ کے لیے لینا ہے چھوٹے گملے میں لگی ہے تو آپ تھوڑی سی برمی کمپوشٹ اس میں آپ ڈال دیں منی پلانٹ کے پودے میں تو اس سے آپ کا پودا کافی اچھی گروت کرنے لگے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس چھوٹے سے گملے میں دو طرح کی منی پلانٹ ہم نے لگا رکھی ہے اور اس میں تھوڑی سی برمی کمپوشٹ ہم نے ڈالی ہوئی ہے اور اس کی گروت کافی اچھی چل رہی ہے یہ کام آپ کو کرنا ہے اس کے بعد میں جو ہماری منی پلانٹ کے لیے جو فیٹلائجر شروع ہوں گے وہ بہت جروری ہیں کیونکہ ان فیٹلائجروں کی وجہ سے ہی ہماری منی پلانٹ کافی بڑی ہو پائے گی خوبصورت اور چمکدار دیکھے گی تو چلیے اب وہ کونسے فیٹلائجر ہم نے جو یوز کی ہیں اپنی منی پلانٹ میں وہ بہت جروری ہیں سردیوں کے دن میں منی پلانٹ میں دینا کیونکہ وہ فیٹلائجر ہم دیں گے اپنی منی پلانٹ میں تو مان لیجے جس بھی منی پلانٹ کی گروت رک چکی ہے منی پلانٹ بڑھ نہیں رہی ہے تو اس سے آپ کی منی پلانٹ بڑھے گی بھی اور بہت زیادہ خوبصورت چمکدار بھی دکھے گی تو چلیے وہ جان لیتے ہیں وہ کونسی خاد ہے منی پلانٹ کے لیے سب سے ضروری یہاں پر منی پلانٹ کے لیے ہم ایک فیٹلائجر تیار کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دو سو ایملے یہاں پہ پانی لیا ہوا ہے اس منی پلانٹ کیونکہ چھوٹے اس میں منی پلانٹ لگی ہوئی ہے گملے میں اور اس چمچ میں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اورگینک سی بیڈ لیا ہوا ہے یہ اورگینک سی بیڈ ہے یہ کالا جادو کے نام سے بھی مل جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ مایکرو نیٹوینٹ پائے آتے ہیں اور پودے کے لیے بہت زیادہ لابدائیک اور روپیوگ ہوتا ہے اور اسے پودے میں آپ جب ایک بار یوج کریں گے تو آپ کو خود اپنے پودے پر فرق دکھنے لگے گا بہت زیادہ یہ پاور فل فیٹلائجر ہے اب اس کے علاوہ اس میں ابھی ہم ایک اور چیز ڈالیں گے اس کے بعد میں یہ پوری طرح سے جب بن کے تیار ہوگا جب اسے ہم اپنی منی پلانٹ میں یوج کریں گے اب جو دوسری چیز ہم لے رہے ہیں آپ جو میرے ہاتھ میں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے سرسوں کھلی لی ہے اس میں سے oil نکال لیا جاتا ہے جو کھلی بچتی ہے اسے ہم یوج کریں گے اس میں سے دیکھیں mustard کے ایک فیٹلائجر بنایا جاتا ہے اس میں سے ہم تین سے چار ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ہم نے یہاں پر لیے ہوئے ہیں اور دیکھیں اسی میں ہم نے ڈال دیئے ہیں اب ہم کو کیا کرنا ہے اسے ہم 24 گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں جس سے یہ پوری طریقے سے ایک powerful fertilizer بن کے تیار ہو جائے گا اس کے بعد میں اسے ہم اپنے پودوں میں یوج کریں گے تو ہمیں کافی اچھا update ملے گا تو 24 گھنٹے ہو چکے ہیں اور 24 گھنٹے کے بعد میں یہ دیکھئے یہ پوری طریقے سے یہ powerful fertilizer بن کے تیار ہے اب اسے ہم اپنی منی پلانٹ میں یوج کر سکتے ہیں اس سے جو پودے کی گروت رک چکی ہے تو پودے کی گروت شروع ہو جائے گی آپ کی منی پلانٹ کی پتیاں پھٹیں گی نہیں آپ کی منی پلانٹ کی جو بیل ہے وہ کافی تیجی سے بڑے گی تو اسے مہینے میں آپ صرف دو بار یوج کر لیجئے اور آپ کو کافی اچھا update ملے گا آپ کی منی پلانٹ بہت تیجی سے بڑے گی تو دوستو اسی طریقے سے آپ اپنی منی پلانٹ کو سردیوں میں کافی ہریگنی بنا سکتے ہیں اور آپ کی منی پلانٹ کافی تیجی سے بڑے گی تو اس طریقے سے دوستو یہ بہت بیش طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے منی پلانٹ کو گروہ کرنے کا تو دوستو چلیے اب اس سوائٹ لائجر کو ہم اپنی اس منی پلانٹ میں ڈالے دیتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو عباسی پسند آئی ہوگی یدی ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے آر کے گارڈنگ یوٹیوب چینل کو عباسی سبسکرائب کریں دوستو میں آپ سے اگلی ویڈیو میں فرم لوں گا کسی نئے ٹاپ سا ٹھینکیو